اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم ہماری پیاز ہم زیادہ کو ڈارک براؤن میں کریں گے لائٹ بادامی کریں گے پھر ہم آپ کو دکھانے کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہائیس یہ اس طرح کی ہو گئی ہے پیاز زیادہ ڈارک مک کیجئے گا آپ ہم اس میں گوش ٹرم کر دیئے آدھا گیلوں ہمارے پسند میں تپ ہوتے ہیں تو ہوتے میں کیا اچھی طرح گھونیں اس کے اندر اس میں ہم لگ سن ہوگا تو دو ٹیبلٹس ہم نے لیا تھا بھرکے وہ ہم چامل چل دیں اور اس کی طرح اب یہ ہوئی آلے مسالے اپنے سکینڈل کال دیں اب ہم اپنی دہی ڈالیں اس کے اندر اب ہم اپنی دہی ڈالیں اس کے اندر اب ہم ہم ہماری ایک کپ دہی ہے ہم اس کے ہاف کپ ڈالیں گے اور ہاف کپ باعت میں یہ ہم نے اپنی ناف کپ ڈے ہی ڈال دی ہے اب ہم اس میں تھوڑا تر پانی لگا کر اور اس کو گلے دیں گے اور باقی جو یہ ہماری مسالے ہیں ہم اس کو یہ مکسر کی جہاں میں ڈال کر اور ہم اس کو فیس لیں گے ٹھیک ہے اب بوش ہمارا گلچو کا ہے پسندے ہمارے کر رہے ہیں ہم یہ بھونیں گے اور اس اس کے اندر کے ہم جو ہم نے بادام کش کش اور کیا کہ میں نے کش آگا خوب رہا یہ ہم نے پیسا ہے اس کا پیس بنایا ہے یہ ہم دال لیں گے اس کو ہم بھونیں گے یہ دال دیں گے اور یہ بچھی گے دائی کی یہ دائی اپنی دال دیں گے ہم سکتنے کی اب بما م美Shay اور روز بچنے کی اور سر جوزة شروع بچے دوند رائس ہمارا سالن بھون چکا ہے یہ مسالے نہ آئیل چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں جتنا اچھا کلر آیا ہے اور یہ دیکھیں ایک ایک بوٹیوں پر مسالہ بکل رکھتا ہے یہ دیکھیں اوئل بھی ہم نے بھونتے بعد 3-4 حریفت چھوڑ دیتی ٹھیک ہے اچھی طرح کو ہم نے بھون دیا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا پانی رگھوں گی فیلی ٹک ٹك ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ہمارا 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 ہے ہمارا 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 ہمار پڑھا ہم اس کو مص کر لیں اب ہم اس کو مکس کر کے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں جس میں تاہی رکھ مانے دے ہیں ہم اسے عما تnos دے ہیں ممنٹ مونٹ ڈش لئے ڈش تیا یہ دیکھیں گائیس یہ سارا ہمارا پسندوں کا سارا ہمارا ریڈی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی خوشب آ رہی ہے شکر الحمدللہ بہت اچھا بن کے تیار ہوئے اب آپ اس میں تھوڑا سا ہارا دنیا اور آپ لوگ ضرور ٹریک کیجئے گا اور شازیہ خان کو اپنے دعا میں یاد رکھئے گا اور مجھے سسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے مجھے اور اپنے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ